اور آتھا اذر بھائی انبول مولی بھی اذر بھائی کا بات چیز بھی ساری اذر بھائی کی سارے معاملات مولی کو بتانے والا اذر بھائی السلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکرات رہیں پھولوں کی طرح تو اللہ حمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں بچے بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں اسے انہیں ایک اولاد ہے جو بیمار ہیں اللہ پاک اس کو شفاہ دے تو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج جو ہے صبح صبح کا تائم ہے ہمارا صبح کوئی لوگ جو ہے وہ ہو گیا ہے شروع تو ابھی جو ہے بناتے ہیں چائے چائے بنا کے تو پھر بنائیں گے روٹی تو آج جو ہے بہت زیادہ گرمی ہے یہ دیکھیں ہوا بھی نہیں چل رہی تو سورج بھی آ چکا ہے ہلکی ہلکی دھوپ بھی آگے ہے تو اب چلتے ہیں اپنی صبح کی روٹین کی طرف یہ دیکھیں یہ منظر کیسا ہے بہت ہی خوب سورت اور یہاں پر بیٹھا ہے ہائیدار علی ہائیدار علی کیا کھا رہے ہو آہ 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 گندے مجھے دو چلو چلو نکالو گندہ 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 ہائیدار ہائیدار کچ 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 ادھا کتا ہے ادھا ہو اوہ ادھا 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 کھ دیکھیں یہاں پر جو ہے احسان بھی آ چکا ہے احسان احسان کہاں جا رہے ہو بھوم چلانی ہے چلاؤ آپ کی گاڑی کہاں ہے آپ کی گاڑی کہاں ہے یہ تو بھائی کی ہے ادیدی ہے تیری بھوم کیتا ہے اوپلا اوہ لاتھی اندرو چاہو بھوم چاند آہ آہ آجا چلو احسان بھی جا رہا ہے اپنی بھوم لینے کہاں ہے آپ پر جو ہے نا فریج کے اوپر رکھیا ہے احسان کی گاڑی یہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئی آپ کی گاڑی اوہ گر گئی اٹھاو بھوم چلاو باہر جاو چلو وہ جا رہی ہے گاڑی احسان کی تو ابھی جا آ چکے ہیں اپنے چولے کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں میں نے برطن بھی دھولی ہے پانی آ گیا ہے اور اس جگہ پر سارا سمان جو ہی کٹھا ہوا پڑا ہے یہ ہے ہماری فریج یہ دیکھیں یہ فریج سے ہم نکالیں گے دھول یہ جو ہے نا یہ ہمارے کل کے بچے ہیں چاول کل دوپیر کو بنایا تھے تو وہ ابھی رکھ دیا ہے فریج میں یہ ہے ہمارا دودھ یہاں پر جو ہے بنائیں گے چاہے ابھی جو ہے یہاں پر میں نے دیکھ جی چڑھا دیا ہے اور اس ساتھ جو ہے چولا بھی جلا دیا ہے تو یہاں پر جو ہے ہماری پتی پڑی ہے ہے یہ والی ابھی میں نے پتی نہیں ڈالی یہ دیکھیں بھول گئی تھی میں نے سوچا کہ میں اس میں جو ہے نا چینی بھی ڈال دیا اور پتی بھی ڈال دیا میں نے یہ سوچا تھا تو پھر جب ڈککن اٹھایا تو خالی جو ہے نا دودھ پڑا تھا یہ دیکھیں ابلنے کی یہ کوشش کر رہا ہے تو میں نے ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تو اب اس میں یہ والی وائٹل ڈالتے ہیں اور یہاں پر جو ہے چینی یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں جی تو ابھی جس بات کا مجھے ڈر تھا نا وہ ہی ہوا تو میں نے سوچا کہ ابھی اس میں نا پتی بھی نہیں ڈالتے اور چینی بھی نہیں ڈالتے دودھ جو تھا مجھے کچھ تھوڑا سا ہلکا لگ رہا تھا تو ویسے ہوا یہ دیکھیں یہ 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 خراب ہو چکا ہے اس کی جو چائے تو اس کی نہیں بنتی یہ دیکھیں یہ یہ ریزالٹ ہے اس دودھ کا تو اس لیے نا میں نے اس میں چینی اور پتی نہیں ڈالی یہ جو ہے ہمارا دودھ ہو چکے خراب یہ ہے دکان دار کی امام داری یہ ہمارا جو ہے نا پیارا پاکستان ہے تو اس پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا اس کا ایسے ہی کام ہوتے ہیں جب بچے جاتے ہیں سعودہ لینے کے لیے تو وہ یہی سوچتے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ کہ ہمارے تو پیسے ہو جائیں نا جتنے ہم نے پیسے خارچ کی ہیں ہمارے پیسے ہم کو مل جائیں آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی مجبور ہے کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کسی کے مہمان آئے ہوئے ہیں مجبوری طور کسی کے پاس اٹھا کر دودھ وغیرہ لے کر چائے بناتے ہیں تو جب یہ والا ریزالٹ آئے اس کے اوپر تو وہ اس پہ کیا گزرے گی تو چلو اللہ خیر کرے گا تو ہم جو ہے دکان داروں سے بہت سختی کرنی ہے کسی غریب کا نقصان مت کریں میں تو چلو یہ دودھ ایک سیٹ پر رکھ دیتی ہوں اللہ پاک کا شکر ہے ٹائم پہ کھانا پینہ مل جاتا ہے اتنی غرور نہیں ہے میں سادہ سے لوگ ہیں تو ابھی اس کو نکال لیتے ہیں تو میں تو اور دودھ منگا لوں گی تو جو میرے بہن بھائی زیادہ مجبور ہیں ریزقی کی تنگی میں ہیں اس کی میں بات کر رہی ہوں اس کے اوپر یہ کیا گزرے گی پورا یہ ڈیڑھ سو کا دودھ تھا یہ دیکھیں اس کی حالت کیا بن چکی ہے یہ ڈیڑھ سو تھا ہو گیا ختم اور ڈیڑھ سو کا منگا لیں گے یعنی کہ تین سو کی ہماری صبح کی چائے بنتی ہیں کسی غریب کے پاس اتنی ہوں گے بہت لوگ یہاں پر جو ہیں غریب ہیں بہت بڑے مشکل سے اپنا گزارہ کرتے ہیں تو تین تین سو کیسے ضائع کریں جی تو ابھی پہلے والا دودھ جو تھا وہ ہمارا اگیا خراب اس کو ہم نے ضائع کر دیا اور برطن دھو کے نا اور دودھ مگایا تھا دودھ اور لے کے تو پھر یہ ہماری چائے جو بان چکی ہے تو سب بچوں کو جو ہے نا ہم دیتے ہیں اور بڑوں کے جو میری دو خالہ ہیں وہ بھی میرے پاس رہتی ہیں یہاں پر آئی ہوئی تھی زیشان کی جو شسٹر کی شادی تھی یعنی کہ اس کی بہن کی تو اس کی شادی کھا کے ایک دن وہاں رکے ہیں تو پھر وہ میرے پاس آ چکی ہیں وہ میرے پاس ہی رہتی ہیں وہ سگی جو ہے میری خالہ ہیں اور مخلص کی جو ہے وہ پھپھو ہیں ابھی ابھی اٹھا ہوں میں تو میں جا رہے دولنے تو دولتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو بیمارہ رہتا ہے اس سباد ہے کیسے لاندی علاقہ رہتا ہے دولتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہم دودھ اور چینی اور گھو اور آنڈے لے لیے کتھلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو رہنا ہمارے ساتھ ساتھ بھی سپک نہیں کرنی ہمارے ساتھ جو رہنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بین بھائی ہمیں دیکھنے والے ہمیں گالیاں دینے والے کیا حال ہیں ٹک ٹاک ہیں خوش ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ہمیں گالیاں نہ دیں کیونکہ یہ فیک نہیں ہے یہ ڈراما نہیں ہے یہ ناٹک نہیں ہے یہ آپ بھی اور قید کہہ رہے تھے اپنے کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے اصل میں جو ہے یہ عزر بھائی جو ہے یہ کل جو احمد کا نکاح ہو رہا تھا عزر بھائی انبول مولی بھی عزر بھائی کا بات چیز بھی ساری عزر بھائی کی سارے معاملات مولی کو بتانے والا عزر بھائی تو میری عزر بھائی سے ایک گزارش ہے بلکہ اس کو جو ہے ایک ورننگ ہے کہ اس کو احمد کے کان پکڑ کے ادھر لے کے ہمارے پاس آؤ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں لے کے آتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں قاضی آپ کے ہیں مولوی آپ کے ہیں نکاح پڑھوانا آپ کے ذیمہ ہے سب کچھ آپ کروا رہے ہیں اس کو یہاں پہ لے کے آئیں ورنہ آپ پر بھی چارج ہوگا عدالت جائیں گے کہ اس طرح کا کام یہ انوالف کر رہے ہیں دوسری شادی میں جبکہ پہلی بیوی جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو دوسری شادی کروانے میں ادھر بھائی اور اس کے ساتھ یہ جو کل مولانا صاحب نکاح کے لئے آئے تھے لیکن پڑھایا نہیں جار گئے تو مولانا کو بھی رگنیں گے ادھر بھائی کو بھی رگنیں گے اور احمد کو بھی یہ تین جو ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں ان تینوں کو جو ہے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی تو بہتر ہے اس مولوی کو بھی لے آئیں ہمارے سپاس خود بھی آئیں اور احمد کو پی پکڑ کے یہاں آکے بیٹھیں ہمارے ساتھ اس کو کوئی لاحمر نکالتے ہیں نہیں تو مولوی ادھر احمد تین بندوں کو جو ہے ان پر پچے کٹوائیں گے اور ان کو جو ہے جیل کی چکی پٹوائیں گے تب جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ دوسری شادی کروانے میں جو کی دار ادا کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے تو ادھر بھائی مولانا صاحب قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے جناب صاحب جو کہتے ہیں کہ شادی دوسری کا نکاح میں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے کرو پتہ چل جائے کہ کیسے تم کرتے ہو دار گیا مولوی اور اس کے بعد جو ہے ادھر بھائی تو ادھر بھائی مہربانی کر کے اس بندے کو یہاں پہ لے گئے ہیں مزید جو ہے یہ طور نہ کریں اس جگڑے کو اس جگڑے کو بڑھانے میں تمہارا اہم کردار ہے ادھر بھی ملے ہوئے ادھر آکے تم انتریویو کرتے ہو اس طرح کہنا اس طرح کہنا اس طرح کہنا یوں کرنا فلا کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں تو یہ بھی بہت غلط ہوں تو میری گزارش ہے کہ آپ تینوں یہاں پہ آئیں ہمارے ساتھ ملاقات کریں ہم چار بھائی بھائیں بیٹھے ہیں اور والد صاحب بھی ہیں اماں بھی ہیں سب ہیں تو یہاں آکے معاملہ نمیناڈک پوچھے کرتے ہیں اگر آپ نہیں ہے تو آپ تینوں کے خلاف قانونی کاربائی ہوگی ہے احمد بھائی کے خلاف پتہ ہوا پڑا ہے باقی مول بھی پہ ہوگا اور ادھر بھائی آپ پہ بھی ہوگا تو اس کو ذرا سوٹ سوٹ سمیل کریں آپ پہ سوائیں اور یہ معاملہ حل کریں کوشش کریں ورنہ انجام برا ف بھائی کامی مولا جب کوشش کر們